نئے قرص پروگرام کے لیے آئی ایم ایف سے مذاکرات کا پہلا سیشن ختم و فود کے دمیان آج پہلا تعریفی سیشن وزارت خزانہ میں ہوا معاشی ٹیم کے ساتھ مذاکرات دو ہفتے جاری رہیں گے قرص پروگرام کے لیے پاکستان کی معاشی ٹیم نے تمام ورکنگ مکمل کر لی پاکستانی ٹیم کی قیادت وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کی آئی ایم ایف کی قیادت مشن چیف نیتھن پوچر کر رہے ہیں نئے قرص پروگرام کا حجم مدت کا تاہیون اور نئے بجٹ پر مشاورت پاکستان چیئر اپ ڈالر سے زائد کے بیل آؤٹ پیکج کے لیے پور امید مہنگائی کے ستائے عوام کے لیے دھنڈی ہوا کا جھونکہ پیٹرول کی قیمت میں بارہ روپے فی لیٹر کمی کا امکان ڈیزل نو آشاریہ ستر روپے سستہ ہو سکتا ہے اوگرہ پندرہ مئی کو سمری بزارت خزانہ کو ارسال کرے گا نئے قیمتوں کا اطلاق منظوری کے بعد ممکنہ طور پر سولہ مئی سے ہوگا عالمی منڈی میں خام تیل کے قیمت میں بڑی کمی ریکارڈ کی جا رہی ہیں ٹیلی کوم کمپنیوں نے ساڑھے گیارہ ہزار سے زائد نون فائلرز کے سمس بلوک کر دی ذراعق کے مطابق ایک ٹیلی کوم کمپنی نے سمس بلوک نہیں کی کمپنی کا انکم ٹیکس جنرل آرڈر کے خلاف عدالت سے رجوع کا اندیا تین ٹیلی کوم کمپنیوں نے ایف بی آر کو عمل درامت ریپورٹ جمع کرا دی پانچ لاکھ ستر ہزار سے زائد نون فائلرز کے سمس بلوک کرنے کی محلت میں دو دن باقی مہنگی بجری اور آلٹے کے خلاف آزاد کشمیر میں احتجات جاری آزاد کشمیر حکومت اور عوامی ایکشن کمیٹی میں مذاکرات ناکام ڈیڈ لاکھ بر قرار چوتھے روز بھی شنٹڈاون ہڈتا لانگ مارچ دیرکورٹ سے روانہ ہو گیا کوہلا مظافرہ باشارہ کا ای مقامہ سے عوام نے بند کر دی پولیس کی بھاری نفری تائنات کر دی گئی آزاد کشمیر میں آج تعلیمی ادارے اور زلی دفاتر بند میرپور بوٹ کا انٹر کا آج ہونے والا پیپر ملتوی اب پیپر 25 مئی کو لیا جائے گا آزاد کشمیر میں امن و آمان کی صورتحال وزیراعظم شہباز شریف نے آج ہنگامی جلاس بلا لیا وفاقی وزیر امور کشمیر اور آزاد کشمیر کے لیگے قیادت شریک ہوگی آزاد کشمیر میں پیدا شدہ تازہ ترین صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا ہے صورتحال میں سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہے پر امن احتجاج جمہوریت کا حسن ہے قانون ہاتھ میں لینے اور املاک کو نقصان پہنچانے کے اجازت نہیں دی جائے گی صدر آصیف علی زرداری کی زیر صدارت بھی اجلاس صورتحال پر افسوس کا اظہار سٹیک ہولڈرز پر تحمل کا مظاہرہ کرنے معاملہ بات چیز سے حل کرنے پر زور کہا فریقین ذمہ داری کا مظاہرہ کریں تاکہ دشمن فائدہ نہ اٹھا سکے عوام کے مطالبات کو قانون کے مطابق پورا کیا جانا چاہیے آزاد کشمیر کی سماجی اور اقتصادی ترقی کو ترجیح دینی چاہیے پنجاب آر کاؤنسل کی کال پر بکلا کی ہڑتا ارجنٹ کیسز کے بعد بکلا کے طرف سے عدالتیں بند کروانے کا امکان پولس کی بھاری نفری لاہور آئی کورٹ کے آہاتے میں موجود ایلکاروں نے بکلا سے نبٹنے کی تیاری پکڑ لی ہر عدالت کے باہر ایک ایس ایچو اور بیس ایلکار تائینار ہائی کورٹ میں سات ایس ایچو اور پندرہ سو کی نفری ایکٹیو پولس ذراعہ کے مطابق بکلا کو عدالتیں بند کروانے سے روکا جائے گا پاکستان میں سیاست ذاتی دشمنی میں بدل گئی سیاست میں اختلاف رائے کے احترام کی گنجائش نہیں رہی ملاول بھٹوکر لاہور میں سیمینار سے خطاب کہا سیاست دان آپس میں بات نہیں کریں گے تو مسائل کا حل نہیں نکلے گا نافرت و گالی کی سیاست کے بجائے ملک کا سوچنے کی ضرورت ہے عدالتی اصلاحات کے لیے آئینی ترمیم لانا ضروری ہے عوام کو یقین ہونا چاہیے اب دوبارہ کوئی عدالتی قتل نہیں ہوگا سیمینار میں ذرکار بھٹو کو قومی ہیرو قرار دینے کی قراردات پیش اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہ سیاسی طور پر شہید ہونا چاہتے ہیں میں ان کو سیاسی شہید بھی نہیں ہونے دوں گا میں کہوں گا کہ آپ آئیں آپ یہاں پہ کام کریں ڈیلیور کریں آپ کو منڈیٹ ملا ہوا ہے ہم سیاسی لوگ ہیں ہم کبھی بھی نہیں اور جمہوری لوگ ہیں ہم نہیں چاہتے گورنر راج لگے جو طریقار ان کا نظر آ رہا ہے جس طریقار سے وہ چل رہے ہیں سیاسی یتیموں کو سیاسی شہید نہیں بننے دیں گے جمہوری لوگ ہیں نہیں چاہتے سوبے میں گورنر راج لگے پوری کوشش ہوگی گورنر ہاؤس کسی سازش کا حصہ نہ بنے گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کی ڈی آئے خانوی نیوز کانفرنس کہا وفاق اور صوبائی حکومت کی اختلافات سے عوام کے مسائل پڑھیں گے وفاق سے سوبے کے مسائل کا مختمہ لڑوں گا زیادہ سے زیادہ فرن لانے کی کوشش کروں گا برداشت تنقیز سہنے میں پی بس پارٹی کا کوئی سانی نہیں ملک کی بہتری کے لیے تاریخی کام صرف پی بس پارٹی نے کیے وزیر اطلاع سندھ شرجی لینا میمن کا حیدر آباد میں تقریب سے خطاب کہا صوبوں کو حقوق دینا تو پی بس پارٹی دیتی ہے سندھ کے عوام کے لیے انقلابی اقدامات کر رہے ہیں سہت کے سہورتوں میں صوبہ سب سے آگے ملک بھر سے لوگ علاج کرانے سندھ آتے ہیں صحافیوں کے مسائل حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جماعت اسلامی نے اپوزیشن کو سرک جھنڈی دکھا دی اپوزیشن اتحاد کا حصہ بننے سے انکار امیر جماعت اسلامی حافظ نیم اور امان کی اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کہا جماعت اسلامی کسی مقصد کے لیے اشتراک عمل کسی سے بھی کر سکتی ہے کسی اتحاد کا حصہ نہیں بنیں گے بولے پی ڈی ایم اور نگران حکومت میں کوئی فرق نہیں تھا فارم سنتالیس کی حکومت کو جبری طور پر مسلط کیا گیا چیف جسٹس جیجیشن کمیشن بنائے فارم سنتالیس کی بنیاد پر نتائج مراتب کرائیں انیس سمائی کو پشاور میں غازہ مارچ کرنے کا اعلان ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی ایم کیم پاکستان کے چیر میں منتخب پاکستان ہاؤس میں متحدہ کی مرکزی کمیٹی کا اجلاس تنظیمی اور سیاسی امور پر معاملت کے لیے مرکزی کانسل بنانے کا فیصلہ دن بہ دن حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں ایم کیم رہنمہ علی خورشیدی کی نیوز کانفرنس کہا عوام کے جانمال پر سیاست نہیں کی حفاظت کی سریٹ کرائم کو کبھی سیاسی ایشو نہیں بنایا ہم شہریوں کے پاس جا کر ان سے بات کریں گے سندھ کا صوبہ کئی مسائل کا شکار ہے پنجاب میں بارشوں کا سپیل ختم گرمی نے پھر سے سپیٹ پکڑ لی ملک کے بیشتر علاقوں میں آج بوسم گرم اور خوشک رہے گا لاہور سمیت مختلف شہروں میں سورج آنکھیں دکھانے لگا درجہ حرارت 49 ڈگری تک جانے کی توقع جنوبی پنجاب اور بلائی سندھ میں گردالود ہوائیں چلنے کی پیش کوئی ادھر کراچی میں گرمی کی حالیہ لہر برقرار رہنے کا امکان آئندہ دو روز گرمی میں مزید اضافہ متوقع پارہ 38 سے اوپر جا سکتا ہے گرمی کی لہر کے دوران سمندری ہوائیں بدستور فعال رہنے کا امکان چوئی ایمین پی سی بی کی ڈبلن میں آئرلینڈ کرکٹ کے چوئی ایمین سے ملاقات چوئی ایمین کرکٹ آئرلینڈ نے محسن نکوی کو شرٹ اور کیاپ کا سوینر پیش کیا وومن ٹیموں کے دمیان سیریز کرانے پر اتفاقی رائے چوئی ایمین کرکٹ آئرلینڈ نے کہا آئرلینڈ کرکٹ ٹیم اگلے برس اگست سپٹیمبر میں پاکستان آئے کی پاکستان نے ہمیشہ انٹرنیشنل ٹارنیمنٹس کے لیے بہترین سیکیورٹی فراہم کی پاکستان سٹوک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان برقرار ہنڈرڈ انڈیکس میں چار سو تریسٹھ پوائنٹس کا اضافہ انڈیکس سے ہتر ہزار پانچ سو انچاس کی نئی بلند سطح پر آ گیا ادھر انٹر بینک مارکٹ میں ڈالر سات پیسے سستا قدر دو سو اچھتا روپے پانچ پیسے ہو گئی غزہ میں اسرائیلی دہشگردی جاری مزید ارجنوں فلسطینی شہید چیمہ کے دوران شہتہ کی تعداد پینتیس ہزار سے تجاوز کر گئی غزہ کا سیول انسفرڈکٹر تباہ ہو چکا زندگی مشکل میں پڑ گئی پچھتر ہزار چن بارود برسانے کے باوجود عالمی زمیر نہ جاگا تین لاکھ فلسطینی رفع سے گھر بار چھوڑ کر آرزی پناہ گاہوں میں پناہ لینے پر مجبور امریکی وزیر خارزین چونے بلنکن نے کہا اسرائیل کے رفع پر خملے سے ہماس کا خاتمہ نہیں ہوگا آپریشن سے افراد افری میں اضافہ ہوگا دبائی کے برج الخلیفہ سے دنیا کی بلند ترین امارت کا ریکارڈ جلد چھن جائے گا کئی برس کی تاخیر کے بعد سعودیرم جدہ ٹاور کی تعمیر دوبارہ شروع منصوبے پر دوہزار تیرہ میں کام شروع ہوا کئی سال رکھا رہا ایک ہزار آٹھ میٹر بلند امارت مکمل ہونے پر دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ ہوگی کل بلندی ایک کلومیٹر سے زیادہ ہوگی منزلوں کی تعداد دو سا پچاس ہوگی